بے شمار لا تعداد بے حد و حساب حدیع درود و سلام آقا دو جہاں رہبر و رہنما شفیع المزنبین رحمت للعالمین امام المرسلین ساری کائنات سردار میرے اور توارڈے کل امت دے دلاندی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدستے پیش کرنے تو بعد عزیز ساتھیو بزرگو دوستو سننے والی اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنو جنہ جنہ کلمے دی حالت دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ مبارک دی زیارت کر لیے اور پھر حالتِ اسلام دے اندر ہی دنیا تو گین ہے اقالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہ دے بارے فرمایا لا تمسن نار مسلم الرعانی جنہیں حالتِ اسلام دے اندر میری ایک دفعہ زیارت کر لی اس بمدے نو اگ ذرہ برابر بھی چھوئی نہیں سکتی اور پھر او رعام الرعانی جنہیں میرے ویکھنے والے نو ویکھ لیا اور حالتِ اسلام دے اندر ہی دنیا تو گیا ہے اللہ نے او دے او تے وی جہنم دے اگ نو حرام کر دیتا ہے صحابہ اکرام دے بارے ہی قرآنِ مجید کہہ رہے ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِرْرَبِّهِمْ اِحْدَائِتُ وَالَيْنَے صحابہ اکرام دے بارے ہی قرآن کہہ رہے ہیں رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَزُوْ عَنْهُ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی قرآنِ مجید انہ دے بارے ہی بار بار کہہ رہے ہیں لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ البتہ تحقیق اللہ انہ مومنہ تے راضی ہو گئے ہیں قرآنِ مجید انہ دے بارے ہی کہہ رہے ہیں اُلَائِكَ عَلْرَاشِدُونَ یہی لوگ رشت و ہدایت والے ہیں قرآنِ مجید انہ دے بارے ہی کہہ رہے ہیں اُلَائِكَ عَلْفَائِزُونَ اِلَوْقَ کامیاب و کامران ہونوالے انہ دے بارے ہی قرآن کہہ رہے ہیں قرآنِ عزت والے ہیں شاہ و شان والے جاہ و منزلت والے انہ دے بارے ہی قرآنِ مجید کہہ رہے ہیں قطب اللہ اللہ نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان فی قلوبہم الائیمان فرمایا انہ دے دلانتے ایمان لکھنے والا اللہ ہے انہ دے بارے ہی فرمایا اُلَائِكَ الَّذِي نَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى قائنات والو رب العالمین نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے دلاندہ امتحان لے اے تقوی دے اندر کیسے نے رب العالمین نے فرمایا اثر زلٹ اوٹے کیتا ہے فرمایا اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام سو بٹا سو نمبر لے کے فسدویین دن در کامیابیاں حاصل کر چکے نے اے صحابہ کرام دا شان ہے انہ دا مقام و مرتبہ ہے ایک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک نے اہلِ بیعتِ عظام رضوان اللہ علیہ مجمعین مقام صحابہ کرام دا بھی آلہ لیکن اے نا نالو مقام و مرتبہ دے اندر اور آلہ اہلِ بیعت نے اہلِ بیعت دا شان اہلِ بیعت دا مقام رب العالمین نے اور زیادہ بنا دیتے لیکن اہلِ بیعت دا شان کیوں ہے کس وجہ سے ہے اس واسدے اُنہ آمنا دے لال دی ذاتِ کلمہ پڑے ہیں آپ سرکارنو اپنا نبی منے آئیں اس واسدے اُنہ دا شان اُنہ دا مقام و مرتبہ ہے آؤ ایک پھول دی خوشبوت سنگانا چاننا وہ پھول ہے سیدنا حضرتِ حسین گج کے پڑو رضی اللہ انہ دی شان اِنہ دا مقام و مرتبہ کیا ہی بات ہے کیا ہی شان ہے کیا ہی مقام ہے پچھلے خطبہِ جمعت المبارک دیمدر کوچھ تُسی سماعت فرما چکے ہو آدھا اصل ٹارگٹ شہادت دی طرفے چلنا ہے رب العالمین نے ان اہلِ بیعتِ بارِ قرآنِ مجید دیمدر بائیسویں پارے دیمدر اعلان فرمایا بائیسویں پارہ سورة الہذاب آیت نمبر تیتیس ہے اللہ فرما ہم دینے اے میرے محبوبِ غمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارِ نبی جی اہلِ بیعتِ اعظام دے بارِ اعلان فرما دو فرمایا فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِیرَا اے اہلِ بیدہ مقامِ آلِ بیدہ شانِ اللہ نے انہا نو گناوان تو پاک کر دیتا ہے ہر قسم دی غلازت تو رب العالمین نے پاک کر دیتا ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں نوان کائنات والو عصی حسینیہ ساڑھا پیار حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی نہو دینال اینائے ساڑھیا محبتہ انیا محبتہ میں شاید کائنات دے اندر کوئی ایسا گروہ ہوئے گا شاید ایسی جماعت ہوئے گی جڑائے نہ پیار کرنوالے ہونگے ساڑھی نمازِ فجرے تے ذکر حضرتِ حسین دا نمازِ زہرے بیان حضرتِ حسین دا نمازِ اصرے تے مردبہ حضرتِ حسین دا بیان کرنے آن نمازِ مغربے تے اسی مقام سنا رہے ہیں حضرتِ حسین دا نمازِ عشاء ذکر کر رہے ہیں حضرتِ حسین رضی اللہ تعلن ہو دا یہ تھی بس نہیں سونے ویرو سنتا نہیں تے اسی ذکر کر رہے ہیں حضرتِ حسین دا نفلنے اسی ذکر کر رہے ہیں حضرتِ حسین دا اگر ویتر پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں حضرتِ حسین دا رضی اللہ تعلن اگر نمازِ چاشت پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں حضرتِ حسین دا نمازِ اف smell بین پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں حضرتِ حسین دا رضی اللہ تعالیٰ عن نماز عیدہ نے ذکر کر رہے ہیں حضرت حسیندہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی میں سونے ویرو شاڑا کی دائے وے جڑا بمدہ اپنی نماز دے اندر اگر تشہ دے اندر درو شریف نہیں پڑھ دا اللہ دی قسم او سبم دے دی گاج کے بولو نماز ہم دی نماز گاج کے بولو ہم دی جی دی نہیں ہم دی اوہ ضرور بولے گا بولو اگر اہل بیعت دی شانتے درود نہ پیجے آ جائے نماز ہم دی نہیں جی ہم دی اسی نماز جی کی بڑھنے آ اللہم سنی میرے ناظرہ پڑھڑا وہ اللہم سنی علا محمد وعلا والا ریکارڈنگوں نے چاہی دیے والا آلی محمد صل اللہ علیہ وسلم سال دے اندر صرف دس دن تک محرم دا پہلا اشرا آلی محمد کہنو والے انو پیغام پہنچا دو آلی محمد دا اعلان کرنے والے آنا تک پہ غام پہنچا دو اللہ دی رحمت دے نال اشاہل بیعت دے نال انہ پیار کیتا ہے اسی ایک بھی نماز چونہ نو پول سک دے نہیں پول سک دے نہیں پول سک دے اسی دے دروشری پر دے رہنے یا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی براہیم وعلا آل براہیم انکہ امید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا وعلا عالم آؤ پیار لوٹ کرو محبتہ دیکھو آج فیصلہ کرلو حسینی کونے آج فیصلہ کرلو یزیدی کونے آج فیصلہ کرلو حضرت حسین لو ماننے والا کونے آج فیصلہ کرلو یزیدہ صاحب دینو والا کونے آج فیصلہ کرلو حضرت حسین بن عال محبتہ پانوالا کون ہے اج فیصلہ کر لو حضرت حسین دنال پکیاں محبتہ لانوالا کون ہے اج فیصلہ کر لو حضرت حسین دا بار بار ذکر کرنوالا کون ہے سونے ویرو دعا کرو اللہ جب تک زندہ رکھی اللہ حسینی رکھی اللہ موت آئیت حسینی دئی اللہ قیامت والے دن میدان معاشر دیندر حضرت حسین دا ساتھ تھا فرمائی آؤ میرے ویرو میں دستا جاما والا آلی محمد اللہ سونے آ سلاوات بیج اللہ درود بیج اللہ رحمتہ بیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کی آلو پر اللہ سونے آن اللہم مبارک کہہ رہے اللہ اسألو کم علیہ اجرم اللہ مبد تفیل قربا دنیا والے ہو میں تو اڈے کلو اجرتہ نہیں جے منگ دا دنیا والے ہو دنیا والے ہو میں تو اڈے کلو اجرتہ نہیں منگ دا اللہ دنیا والے ہو آج مجھے حسین بیار کر لہ میرے علی نل پیار کر لو میری فاطمہ نل پیار کر لو میرے بیوی نل پیار کر لو میرے بیٹے نل پیار کر لو میرے تماتا نل پیار کر لو میرے نوازی نل پیار کر لو میرے خانوا دے دنال پیار کر لو اللہ منو دینو آل بیدنال پکا سچا پیار عطا فرمائے رب العالمین اینا نو شانو مرتبہ اتنا آتا فرمائے سونے ویروں مقام شہادت بہت بڑا مرتبہ بہت بڑا شانو والا بہت بڑے مقامو والا مرتبہ رب العالمین پہلے ہی بڑا شان دیتا ہے پر اللہ چار شاند لگانا چاہم دینے مقامو مرتبہ دے اوپر اور مرتبہ اتنا آتا کرنا چاہم دینے رب العالمین اور شانہ آتا کرنیا چاہم دینے مقام شہادت تو فائز کرنا چاہم دینے آقا علیہ السلام نے زندگی دے اندر پہلے یہ نادیاں بشارتاں سنا دیتیاں پہلے ہی بشارتاں سنا دیتیاں ایک دین دوے لائے سیدنا علی المرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سفین دی طرف جا رہنے سفین دی طرف جاندیاں جاندیاں رستے دین در مقام نینوہ آیاں مقام نینوہ تو گزر دیاں گزر دیاں سونے ویرو مقام نینوہ کربلانوں کے جاندائے آؤ شہادت دی طرف سفر کرا دیواں اللہ اکبر کبیرہ چال دے چال دے فرمان بینے صبران ابا عبداللہ صبران ابا عبداللہ رون دے رون دے اپنے اپنوں قیم دینے ابو عبداللہ صبر کریں غلام کہن لگا مولا علی جی رضی اللہ تعالی عنہ کیڑے غم آدے اندر کیڑی سوچاں دے اندر گم ہو گئے فرمایا میرے غلام سن لے ایک دن دھویلہ میں اپنے ابا جی اپنے سسر محترم امام الانبیاء صل اللہ علیہ وسلم دے کل بیٹھا میرے آکاں روئی جا رہے میں پوچھئے سونے آن رونے دی وجہ کیے آپ فرما مہم دینے ایک فریشتہ جو میرے کر آیا ہے جیڑا جی تک دنیا تے نہیں آیا موسند احمد دیمدر حدیث ہے جیڑا جی تک دنیا تے نہیں آیا آکے تے کہن لگا سونے نبی جی سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تو آڈے نواسے نو اے تو آڈے نواسے نو مظلومیت دین آل قتل کر دیتا جائے گا اگر تُس ہی کہو اوہ جگاتی میں مٹی بھی دکھا دے وارمائم انہوں دکھا دے اور نے اے جہاں تھو بڑھائے سرخ مٹی بخوا دیتی کربلا دی زمین سرخ مٹی رکھنے والی سرخ مٹی والی زمین میں رو پیا حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عن فرمان دینے منوہ جیاد آگے میرے شہزادے بیٹے نو میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے زگاتیں شہید کر دیتا جائے گا پہلے ہی بشارت دے دیتیاں گئی آنے پہلے ہی دس دیتا گئے آئے بشارت پہلے ہی سنائیاں گئی آنے ایک دن دویل ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہی بخاری شریف دی روایتیں اینج ایک تواف کر رہنے بہت اللہ شریف دا خانہ کا بادہ تواف کر رہنے ایک بندہ آیا آکے تے آندہ یس الون آنیز زبابی آکے آندہ امدلہ بن عمر رضی اللہ عنہ واجی اے دے دسونا حال تے حرام دے اندر مکھی مر جائے اس بمدے دے کی نہ جرمان نہ فرمام دنے وقت قتلو ابنہ بناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج میرے کولو مسئلے پہ پوچھ دےو ظالمو اے راکیو تُسا اللہ دے نبی دی بیٹی دا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو قتل کر دیتا آج مچھ مکھی دے قتل دا میرے کولو فتوالے اندے ہو مسئلہ پوچھ رہے ہو نئی مسئلہ دے سیا غصے دے نال جھڑک بلا دیتی یہ ظالمو اے دو دسو مسئلے یاد نہ آئے آج مسئلے پوچھ دے ہو بے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منوراتوں مکہ مکرمہ دی طرف سفر فرمایا اہلِ بیعت نو کچھ نال لے آئے بیوی بچیا نو نال لے آئے مکہ روانہ ہو گئنے پروگرام بنائے اے راگی طرف جانے دا پروگرام بنائے کوفے دی طرف جانے دا صحابہیں کرام عرضہ کرنے لگے فرما مدینے سونے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ جایا جے نہ جایا جے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں فرما مدینے فرمایا پیارے حسین مکہ چھڑ کے نہ جاؤ زلحجہ دا مہینہ شروع ہو گئے آئے لوگ دور دراز تو مکہ آ رہنے زلحجہ دے اندر تے تسی گوفے روانہ ہو رہے ہو نہ جایا جے نہ جایا جے فرما مدینے میں جانے ارادہ پکا کر جھو قیام عبداللہ ابن عمر رونے لگے رونے لگے اور اٹھے کے چلے جام دینے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے آگے فرما مدینے پیارے حسین اللہ نے توانو بڑا قیمتی انسان بنائے پیارے حسین تسی بڑے آلہ انسانوں مکہ چھٹ کے نہ جایا جے بیت اللہ تو دوری اختیار نہ کرے بیت اللہ تو جدائیاں نہ دیکھے جایا جے تے ذرہ جیاد کرو نا تو اڑے والد دینال اور تو اڑے ویر حسین دینال مونہ کوفین کی حال کیتے اے بڑے بھئی مام جے گلہ دے اندر بڑے تیزنے اپنی اباتا تو پھر جانوالے نے نہ جایا جی اللہ واسطے نہ جایا جے فرمایا میں اراد کر چکاواں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انفرمان دینے میرا جی کر دے میں تو اڑے گھوڑے دے سامنے لیٹ جاواں میرا جی کر دے تُسی منو کچل کے لنگ جاؤ پر میں تو انو کلن تے راضی کوئی نہیں میں تو اڑے جان تے راضی کوئی نہیں پر ویر حسین منو پتہ تُو جانا ہی جانا ہے تو سامنوں کچل کے بھی چلے جانے عبداللہ ابن عباس روئی جا رہے روئی جا رہے نصیتہ فرمان دینے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میرا ویر حسین کوفے دا ارادہ ترک کر دو کوفے دا ارادہ چھوڑ دے وہ کوفے والے اندھی کسے بات دے اندر نہ آیا جے نہ کسے بات دے اندر آیا جے اللہ دے دین دی سر پلم دی واس دے ایتھے دین دا کم کرو سونے ویرو جان دے اونا ان کوفی خط بیج رہنے جلاؤل ایون دے حوالے دنالگل کرا لکھ دا زاکر جلاؤل ایون دے اندر بارہ ہزار خط آئینے ہر خط دا ہر لیٹر دا اے ہی مزمونے حسین چلے آؤ اسی تو آڈی معیجت دے اندر زندگی گلار دے مانگے حسین آؤ تسی ساڈے حاکم تسی ساڈے گورنر تسی ساڈے امیر جو آڈر کرو گے ایسے ہی زندگی گلار آنگے خط بیجے جا رہنے ایتھو تک لکھنے جلاؤل ایون والا جنہوں لکھنا نہیں آمدہ کسے بندے کو لو لکھا لیندائے نیچے اپنے دستغد کراندائے اپنا نام لکھوا دیں دائے میرے بھائی میرے برادر ہر خط آرے اے ہی مزمونے جلدی آؤ جلدی آؤ حسین جلدی پہنچو جلدی آؤ کوفت و آڈم منتظیرے ایک لکھ فورٹ و آڈے نالے آجو جمعہ کھو گے اونجی زندگیاں گلار آنگے جمعہ اڈر کرو گے اونجی زندگیاں گلار آنگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروگرام بنیا نکلنے دا چاندی آرہ نے مشورہ دیتا پیارے حسین جے جانے دو اپنے جانے دو پہلے اپنا کاسد بیج دے وہ اللہ دا جیزا لے نواز دے اللہ دا پرکھا نواز دے بیج دو حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب ہویا چچے را بھائی چچے زاد بھائی حضرت مسلم بن اکیل دا اے نانو پیغام پہنچیں گے یا مسلم بن اکیل ایک راہ گیرنا لیلہ وہ اور چلے جاؤ کوفے دے آلات جا کے منو دست دے وہ کیسے نے حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی مکہ مل وین دے نے کدی لمبیاں مصافتہ مل وین دے نے کدی لمبیاں مصافتہ کوفے دیاں وین دے نے بہرحال نکلینے کے راہ گیرے راہ دکھلانے والا ایک سید نہ مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستہ بڑا پرکٹھنے گرمی شدت والی زمین تامبیتی طرح پخریے شدت والی گرمی راہ گیر وٹے رابندہ کچھ کمزور آدمی ہے رستے دے اندر شدت پہ آستوں بھلک بھلک کے اپنی جامتے دے اندائے رستے دے اندر ہی ہلاک ہو گیا موت واقع ہو گئی آخر کار سید نہ مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گینے کوفے دے اندر کوفے دے اندر پہنچ گینے دسیاں جا کے مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ جوک در جوکا رہنے بیعت کر رہنے ہتھانتے ہتھ رکھ رہنے ہم دنے جلدی بلاوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اسی حسینیہ اسی حسین دن آل جینگے حسین دن آل مرانگے حسین دے آٹھرتے زندگیاں گزارانگے بیعت کر رہنے بیعت کری جا رہنے ایک دن دے اندر اٹھارہ ہزار بیعتا ہو گئیا ایک دن دے اندر اٹھارہ ہزار بیعتا ہو گئیے سیدنا مسلم بن اکیل نے دیکھیا حلات بڑے پیارے ہر بند خوش آمد کرنوالا ہر بند جیاں یا نو کہنوالا ہر بند سات دینوالا جلدی دن آل خات لکھیاں میرے ویر حسین کھیتی پک گئیے آگے کٹ لوو حلات بڑے اچھے بن گے آجو کوفے دی طرفے آ جاؤ اللہ اکبر قبیرہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰن ہنو بتا چلیا خط ملے تیاریاں شروع کر دی دیا سب نو اپنے نال لے رہنے اللہ دی قسم میرا حسین رضی اللہ تعالیٰن لڑنے ہی جہ جہ رہیا میرا حسین جنگ کرنے ہی جہ جہ رہیا میرا حسین لڑائی کرنے ہی جہ جہ رہیا میرا حسین رضی اللہ تعالیٰن کو جنگ و جدال کرنے ہی جہ رہیا کہ تال کر نہیں جا رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عن بیوی بچیاں نو نہ لے آئے عورتہ نو نہ لے آئے بیمارہ نو کمزورہ نو نہ لے آئے اے مگے دو کافلہ روانہ اے مگے دو نکلے تین زلحجہ تین زلحجہ نو نکلے نے سن ساٹھ ہجری اللہ اکبر گبیرہ کوفے دی طرفے جا رہنے اے کافلہ جا رہا ہے اے کافلہ جا نکلے آئے منزل بمنزل چل دیں چل دیں آ جائی جا رہنے اوہ در حالات خراب ہونے شروع ہو گئے اوہ در حالات اتنے خراب نے ابو موسیٰ شہری رضی اللہ تعالیٰ عن اس وقت کوفے دی گورنر نے کسے بندے نے جا کے اطلاعہ دے دی تیا یزید بسنے دی اندرے یزید نو جا کے دسیاں جانب آئے کہ کوفے دی حالات اے بن گئے نے حضرت مسلم بن حقیل آکے بیتھا لے رہنے لوگ بیتھ کری جا رہنے ابو موسیٰ شہری کوئی ایکشن نہیں لے رہے کسے کی زمد ایکشن نہیں لے جا رہا اللہ تکر کنٹرول کرنے نے اللہ تو انڈے سمنے نے جی میں چامدے ہو کر لو فیل فورین بسنے دا حاکم بسرے دا گورنر عبداللہ و بہداللہ بن زیادنو او تو مزول کر کے کوفے دیم دروانہ کیتا ہے کیا لگا جا کے ہر قسم دی بیت توڑا دے اللہ تنو کنٹرول کیتا جائے سنے ویرو تاریخ دی طرفے جا رہے آنا تاریخ والے لکھے جو میں سنا رہے آ تاریخ اسلام اکبر نجیب آبادی نے لکھے آ رحمہ اللہ اللہ اکبر قبیرہ سنے ویرو آؤ نظر اکیتہ بھی نوٹ کر دے جانا ایک ایک جگہ تے روک روکے سوٹ دے جانا آنوالے وقت دیا خبران کی دے کھولنے ذرا اپنا اکیتہ بھی نوٹ کر لو میں جو پہلے اندر سے آئے آج ذکر ہوئے گا حسینی آج بیان ہوئے گا حسینی آج سننگے حسینی آج مجمع حسینی آدھا بیان کرنوالہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ سنے ویرو آؤ نا سیرت حسینی بھی سن لو دعوت حسینی بھی سن لو اکیتہ حسینی بھی سن لو آنوالی ہر لوگ کی چھپی چیز اللہ تو علاوہ گچ کے بولو کو جاننوالا نہیں جے اللہ بھی قسمے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو پتہ ہمدہ جو ہو گیا سی اگر پتہ ہمدہ اے جو ہو نائے مرا حسین کدی نہ جاندہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نہو ما کبھی نہ جاندے کبھی نہ جاندے اللہ خراب ہو گئے نے او بید اللہ بن زیاد بڑا خون خار آدمی ہے بہت تیز آدمی ہے بڑا جنگ جو قسم دا انسانے اے بسرے دا گورنر بسرے دا گورنر نو بنانوالے حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امیر مواویہ دے دور دا بسرے دے اندر گورنری کر رہے آئے اللہ اکبر گبیرہ انہیں آکے ترہ ترہ دے اعلان کر دیتے ہیں آکے کہن لگا جو جو ساڈے نال ملے گا انہوں کے رام دیتے جانگے جو جو ساڈے نال ملے گا تو فیتہ ہے دیتے جانگے بڑا خوچ لگانے تو بعد ملوم نہ کر سکیا مسلم بینہ کیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دے گر دے اندر نے نہ پتہ لو آسے گیا آنی بینہ روہ رحیمہ اللہ اور نہ دے گر دے اندر سیدنا مسلم بینہ کیل چھپ کے بیٹھے نے چھپے ہوئے بیٹھے نے اعلان کروا دین دے جڑا مسلم بینہ کیل دے پتہ لگوائے گا اتنا انام دیتا جائے گا اتنا انام دیتا جائے گا اے کوئی اس دور دی گالتے نہیں نہ اے تے پرانیاں گلانے نہ جان دے او اکالی صلاتوں و سلام جدو مکہ چھوڑ کے اس ردی تر بھیجا رہے ہیں او دویں مکہ والیاں اعلان کر دیتا ہے ایک سو سرخ اونڈ مکہ والے انہوں انام دین گے جڑا محمد صل اللہ علیہ وسلم دہ سر لے کے آئے گا یا آپ نو زندہ لے کے آئے گا مکہ والے انہوں سو اونڈ دین گے جڑا ابو بکر نو لے کے آئے گا یا ابو بکر دہ سر لے کے آئے گا اے تے پرانیاں روشانے اے تے پرانے طریقے نے اے تے پرانے طریقے کارنے مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰن ہو آنی بن اروہ دے گھر دے اندر آنی بن اروہ پڑا چھا بندہ اہلِ بیدہ شان سمجھنے والا اہلِ بیدہ مقام سمجھنے والا اہلِ بیدہ صحیح طریقے دنال احترام و حیاء کرنے والا انہیں اپنے گھر دے اندر چھپائے کوئی بندہ سراخ نہ لگا سکیا دن گزر دے جارے راتیں بیدیاں جا رہیاں آخر کار ایک غلامیں جنہوں کوئی بندہ نہیں جاندہ او بید اللہ بن زیاد رات دے ٹائم انہوں جا کے ملے آ کین لگا تو ایک گمنام آدمی ہے تینوں لوگ نہیں جاندے جا پتہ لگوا مسلم بن اکیل کی تھے نے آ تین ہزار اشرفیاں تین ہزار درہم میرے کول نے آکھیں میں تو اڈی مدد واس دے لے آیا اے حضرت حسین دے کافلے تک پوچھا دو اور یاد رکھی مسلم بن اکیل دو علاوہ کسے نو اے تھیلی نہ تھمائیں تاکہ منوں بھی تے تینوں بھی یقین ہو جائے مسلم بن اکیل کی تھے نے لوگو سمجھ دے سر اے دی اہلِ بید دا آدمی ہے لوگو سمجھ دے سر اے دی اہلِ بید نو جاند نوالا احترام کا نوالا کیونکہ گمنام آدمی کوفیاں دے اندر ہے ہی نہیں سی شامیاں دا بندہ سی اللہ ہو اکبر قبیرہ اے لابدالب آمدہ کسے بمدے نے کھوج لگوائی دیتی آنی بن اروانو مل پتہ لگ جائے گا مسلم بن اکیل کی تھے نے آنی بن اروانو ملیا کہہ لگا میرے کل پیسے نے میں اہلِ بیعت نو توفہ دینا چاننا اہلِ بیعت نو گفت کرنا چاننا او نا دے رستے دے اندر او نا نا تاون وازتے پیسے دینا چاننا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ ہو دالن ہو آرہنے او نا تاکہ پیسے پہنچائے جائے مسلم بن اکیل دا پتہ نہیں چان رہیا میں او نا نو ڈریکٹ دینا چاننا ایسی ہیں چکڑیاں بات کا کی تیا پتہ لگ گئے ہیں بمدہ ہم درتی دے اندرے جا کے ملکاتاں کروا دی تیا مسلم بن اکیل رضی اللہ ہو دالن ہو نو ملیا ملکاتاں کروانے تو باد پیسے دے دیتے کہنے لگا آؤ میں تو آنو امان دینا وہاں میں تو آنو حفاظتییں گرنٹیاں دینا او بید اللہ بن زیاد کچھ بھی نہیں کروے گا فرمایا منو سوچنے دا ٹیم دیتا جائے سوچنے دا ٹیم دیتا جائے ایک را دی محلت منو دے دے ایک را دی محلت نی لئی انو بید اللہ بن زیاد نو جا کے ہو بہو ساری کہانی سنا دی تھی او بید اللہ بن زیاد نے فلف اور حانی بن عروان گرفتان کروا لیا اگلے دن مجمید اندر بولایا کہنے لگا مسلم بین اکیل کی تھے نے فرمایا لا اعلم لا اعلم منو نہیں پتا کی تھے نے انہیں اس غلام بولایا آنا ذرا سمنی آکے بیان دے اس بدبخت آدمی نے سمنی آکے جب بیان دیتا کہنے لگو حانی بن عروان کل میں تینوں حلم پیسے دیکھیں آ مسلم تیرے گھر دے اندر نے حانی بن عروان لا جواب ہوگے پریشان ہوگے بس اس جگہ تو سٹھاٹے کووے دی پریشانی دا واقعے اگر بلا داغاز دے اس جگہ تو ہو رہے آئے کہنے لگا چل ٹھیکے جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نحو دی گرفتاری ہو گئی حانی بن عروان کہنے لگے اپنی اکھان دے سمنے میں مسلم بن عقیل نو نہیں مردہ ویکھ سگدہ آگے بڑیا جواں مردی دے نال سب تو پہلا کربلا دا شہید حانی بن عروان جے سب تو پہلا حلے بیت واسدے جان دے نوالا حانی بن عروان جے سب تو پہلا کربلا دے اندر کوفے دے اندر سب تو پہلے اپنا خون اپنی جان پیش کرنو والا آنی بن عروان رحمہ اللہ برمان دین میں نہیں ویسکدہ ظالم نے شہید کروا دیتا پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نوالامدہ گیا ایک بندے نو گیا او میری تے شہادت دا وقت آئی گئے میرے ویر حسین تک پیغام پچھا دو حسین نہ آیا جے حسین نہ آیا جے حسین کوفی لایو فی حسین نہ آیا جے کوفی لایو فین کوفیاں دا کوئی اطبار نہیں جے حسین نہ آیا جے کوفے والے سارے بدل گئے میں حسین نہ آیا جے کوفے دے اندر نہیں پڑ سکو گے کوفے دے اندر حسین نہ کوفے دی سرزمین تھی آنا اے دوہایاں دے ہی جہا رہنے ایک مندے دے دل دن در ترس آیا انہیں تیز درار گھوڑا پکڑیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں مقام جے عرانہ دے پہنچے آئے جا کے دس دیتا ہے پیارے حسین مسلم بن اکیل تو شہید ہو گئے اور نہ دا آخری پیغام تو آنو سلام اور واپسی دا اعلان آگے نہ بڑے آجے آگے نہ جایا جے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جڑے ہوں تک سوچ ریشن انہیں لوگ مہتی ہو گئے ہوں گے مسلم بن اکیل دی بڑی عزت و جاہوری ہوئے گی فلپ اور ذہن منتشر ہو گیا سوچاں دے اندر بٹگے کی گیتا جائے کی ہو سگد آئے مشورہ کر رہنے راتیاں طریقیاں چھائیاں راتیاں طریقیاں چھائیاں فرمامدین کی خیالیں کافلے والوں مشورہ دو کی ہو سگد آئے فرمامدین تسی اپنی رائے دو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمامدین ذاتی ارادہ میرا واپسی جانے دائے اگر میرے ذاتی ارادہ پوچھ دے ہو میرا پروگرام میں کافلہ واپس موڑیے واپس لے چلیے مسلم بن اکیل دے بھائی کین لگیے تے ہو ہی نہیں سگدہ ساٹھا ویر شہید ہو گیا ہے مسلم بن اکیل شہید ہو جائے اور اسی او دے پیچھے نہ پہنچیے نہ ممکنے فرمائے جے تُسی آگے جاؤگے میں واپس نہیں پلٹھاں گا میں بھی توانٹے ساتھی جانے بہرحال چل دے چل دے آ انہوں کربلا والی زمین تھے روک لیا جامدہ ابن زیاد بڑا تیز آدمی بہت تیز آدمی انہیں ہر پاسو شامییں دیا فوجم گوا لیا ہر پاسے رستے باندھ کروا دیتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دے جان تو پہلائی دریائے فراد دے اوپر پچاس تیر انداز کھڑے کر دیتے نے کہ پانی بند کر دو سب تو پہلا پانی دے اوپر گردہ کر لو سب تو پہلا پانی اپنے قبضے پھی اندر کر لو پانی دیاں بند شاہ جب پہنچنے کربلا دے اندر خیمہ زن ہو گئے خیمہ زن ہو گئے نو محرم الحرام سن اکاٹ ہجری جو میرا توانے دن رات دے وقت پہنچے نے رات دے ٹیم دے پہنچے اپنے اپنے خیمے لگا کے بیٹھ گئے سن دس محرمیں دس محرم دجیس وقت چڑ گئے آئے سن اکاٹ ہجری آرنے کمبرومیز ہو رہیاں نے باتاں ہو رہیاں او بید اللہ من سے آدھ سامنے کھڑ آئے حضرت حسین رضی اللہ ہون تعلن ہونو روک دیتاں گئے آئے ارپا سے پیر آئے ارپا سے تیر تلوار نظر آ رہیاں نے فرمایا میری یہ تین شکاں میرے تین شرطاں میری طرفوں تین رکویسٹاں پہلی باتے ہوئے سن واپس جانے دیا جائے کہنے لگا ناممکنے واپس نہیں جے جا سکتے دوسری فرمایا دوسری ساڈی باتے ہوئے مینو خود سرحافتیں جانے دیو جتے کفار اور مسلمانہ دی جنگ ہو رہیے کافران اللڑ دا لڑ دا میں شہید ہو جاماں تیسری مینو یزیدیں کل برائے راست جانے دو مدن الماملہ تے گھر لماں جو میرے ویر حسن نے امیر معاوی انل تے کیتا ہے میں اپنا معاملہ تے گھر لماں ابن زیاد کین لگا اگر بیعتی کرنی ہے تے میرے ہاتھ بیعت کر لو یزید دی فرمایا نہیں بیعت کرانگا بیعت نہیں کرانگا جے بیعت کرنی ہوں دی مدین نہیں کر لیندہ جے بیعت کرنی ہوں دی مکہ ہی کر لیندہ نہیں کرانگا بیعت من برائے راست ملوایا جائے سونے ویروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہونو کسے باتیں اوپر نہیں آنے دی آج گیا کسے باتیں اوپر نہیں آنے دیتا گیا اور میں پڑھ رہے آسا تاریخ اسلام والا لکھ دائے کہ سب تو زیادہ کربلہ دے اندر جڑی پریشان کن بات سی اوپے آس دی شدد سی سب تو زیادہ حتیٰ کہ قتل و غارت نہ لوی زیادہ تکلیف دے چیز اوپے آس دی شدد پریشان کر رہی سی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہونے جو آخری خطبہ دیتا ہے فرمایا کوفیوں اتو اڈ خط میرے کولنے اب اوریاں بھر بھر کے لے آیا وہاں اے فول آمبم دا سمنے کھڑائے اے فول آمبم دے دا خاتے اے فول آمبم دے دا لیٹرے اے فول آمبم دے دا نام لکھے آئے اوہ کوفیوں اپنی گل تو پھر گیا اوہ میرا شان تے سمجھو اج پی آس دی شدد منو کینا پریشان کر رہی ہے میرے نانا جان ایک مرتبہ منو پریشان دیکھے آ دوڑے دوڑے میری امہ جی فاطمہ کول آئے آگے بھر مان دینے بیٹی فاطمہ حسین کیوں رو رے آئے فرمایا اببا جی پانی نے میرے آ پانی تھی پریشانی بن گئی میرے نانا جان نے اٹھایا اپنی زبان مبارک میرے مونا لگا دی تیے اج ظالموں میرے تھی پانی بند کر دی تاجے اج میرے نبی پاک دنوازا اکیلا ہی پی آسا نہیں اج زینب بھی پی آسیے اج سکینہ بھی پی آسیے اج علی ایسگر بھی پی آسا ہے اج علی اکبر بھی پی آسا ہے اج بہتر افراد پی آسے نے اللہ واسد پانی تے دے دے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعلن ہونے اپنا چھے مہینے آندہ چھوٹا بچہ چکیا کوفیاں دے سم نے گیتا فرمایا آخری سامان تے میرا بھیٹا اللہ واسد پانی تے کٹ دے دے وہ اج ظالموں میرے نالتے دشمنیاں میرے نالتے تو آنٹیاں بغابتا ایس بچے دا کی گشورے جب مجمچ لے آندہ گیا ایک شامی نے سیدھا الگتے تیر ماریا بیٹا شہید ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں پتہ چل گیا کوفی لا یوفی کوفی وفا نہیں کرنگے خیمے دیمدر آئے نے بیٹے دلاشہ رکھے آئے فرماں بن سگینہ سنلو زینب سنلو امہ کلسوم سنلو نبی دے خان وادوالے سنلو نبی دے اہل بیت سنلو اج میں تو انہوں وصیت کرنا اوسی کننا میں تو انہوں وصیت کر رہا ہوا اپنے گرے بان چاک نہ کرے آجے منہوں دس پہ حالات نظر آگئے نے اللہ واسطے رویا جے نا اللہ واسطے اپنے آپنو تمہ چینہ مارے آجے اللہ واسطے اپنے دامنہ بھلایا جے اللہ واسطے گرے بان چاک کرے آجے آج سبر کرے آجے سبر کرندہ مقام آگے آئے سونے ویرو جتے ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کیتا جامدے او تے اے والا جملہ کیوں نہیں سنایا جامدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو سبر دیاں دعوتہ دے رہے سبر دیاں تلقی نہ کر رہے اور کہہ رہے نے جزا فضا نہیں کرنی پٹا کوٹی نہیں کرنی بال نہیں بکھیرنے سینہ کو بھی نہیں کرنی چیرے یا تے تماشے نہیں مارنے اپنے آپنو مارنا نہیں سبر کر کے وخانے نبی دے اہلِ بیعت سبر کر کے وخائے آجے اور سبر کی تجامدہ آئے کیسا کیسا سبر کی تجامدے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو دینال سارے ارادے ترک کر دیتے ساریاں باتا ختم کر دیتیا سارے فیصلیں ختم کر دیتے سارے مواتیں توڑ دیتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو دینال اکیلا کے لشامی لڑ رہے آئے بسری لڑ رہے میں کوفی لڑ رہے میں ایک بندہ کوفی آند آئے آگے پڑ دا آرے آئے گھوڑے تے چڑے تلوار ستی کی تیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو دینال گھوڑے دینال تلوار زمین تے سٹ دیتی هم دھ اللہ وحاخ کر دیا جے اللہ وحاخ منہ müAh کر دیا جے میہیں تُوہ انہو کوفے دیں اندر بلانو اللہ میں یہ تھے تو انہوں کربلا دے اندر رکھوانا والا اللہ واسطے میں نو موف کر دے آجے انہیں موفی مانگ کے ایسا گوڑا دوڑا ہے اے مج میں چو ہی نکل گیا ہے موفیاں مانگ کے چلا گیا ہے اور پاس تیر چل رہنے تلواراں چل دیا جا رہی آنے پر سب نو پتائے کو بھی آنوں حضرت حسین نو ختل کرنا کسے بمدے دے بس دا کم نہیں کسے بمدے نے بھی سامنے آ کے مقابلہ نہیں کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالن ہوتے اوپر چوہاں طرف ہو تیر چلائے جا رہنے ہر بمدے ہی چلا رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ چلتے تھے تیر چار سمت بالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں بالے حسین پر یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے حسین اٹھانے والا کوئی نہ تھا اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالن ہونو ہر طرفوں ہم لگی تا گیا اکیلے اکیلے ساتھی اللہ دی راہ دے اندر جہاں میں شہاں تنوش کر دے رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالن ہونو اپنے گھوڑے تے بیٹھے رہے انہاں ظالمہ نے پہلا گھوڑے نو قتل کیتا ہے حضرت حسین نیچے آئے ایک کوفی نے ستہ تیر مارے حضرت حسین رضی اللہ تعالن ہونو دادہ بازو کٹ گیا ہے تلوار اٹھائی لیکن میرا حسین تلوار نہ اٹھا سکیا تلوار نہ اٹھا سکیا اسی طرح ظالم ٹوٹ بڑے میرے حسین رضی اللہ تعالن ہوتے حضرت حسین جام شہادت نوش کر جام دینے داؤ کی دیباسیوں سانہاں چھوٹا تے نہیں داؤ کی دیباسیوں ظلم کوئی چھوٹا تے نہیں نا مظلومیتی انتہا ہو چکی ہے ظلم دین تہاں ظالم کر دیتی ہے پر میرے صبر نے حسین نے بھی صبر دین تہاں کر دیتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالن ہونے صبر دادامن نہیں جے چھڑیا صبر دادامن نہیں جے چھڑیا اے تھے ہی بس نہیں ظالمہ حضرت حسین رضی اللہ تعالن شیمر زل جوشن نے گردن اتار دیتی ہے ایک بالے دے اوپر رکھ لے آئے نیزے دے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالن ہونے دا سر مبارک رکھ لے آئے اوپر تیر دے نال ٹنگ لے آئے اوپر اٹھا لے آئے اللہ اکبر قبیرہ اے ظالم جا رہے نے بچے انہوں قیدی کر کے جا رہے ایک کوئی بچہ بچے آئے بیمارے کربلا علی بن حسین رضی اللہ تعالن جنہوں زین العابدین کیا جا ہم دھائے زین العابدین اللہ اکبر قبیرہ اے جب کوفے تو نکلے کوفے دے اندر پہنچے او تو نکل کے کربلا دے اندر یزید سامنے پہنچے ابن زیاد نے ایک تشت دے اندر دیکھے آ حضرت حسین رضی اللہ تعالن ہودہ سارے اوپر چھڑیاں مار رہے آئے چھڑیاں مار دے ہونٹا دے اوپر حضرت ابو موسیٰ شاہری رضی اللہ تعالن فرمان دنے ظالمہ نہ مار چھڑیاں نہ مار چھڑیاں ملا دے نبی نو دیکھے آ اے نہ جگاتے گو سے دین دے آ اگر اج میں کمزور نہ ہم دا ظالمہ تری کرتن اڑا دین دا اللہ اکبر ابن زیاد وقت گزر دا گیا ابن زیاد بھی قتل ہو گیا ہے ابن زیاد نو مختار بن عبیدہ بن مسود سکفی ایک وقت گزرے آئے اے نید اوپر حملہ کیتا ابن زیاد نو قتل کیتا جاند آئے اے نو قتل کرنے دو بعد اے دے ساتھیانو مسد دے اندر صرف انہ دے سر مسد دے اندر رکھے جاندے جو روحبہ نامی جگہ دے مسد دے ابن زیاد سر پہ آئے دوسرے لوگان دے بھی سر پہنے ایک شاہو بایا ہے ساریاں گردنا تو اوپر جا کے ابن زیاد نتھنیاں دے اندر داخل ہو گئے ہیں مو چوبا نکلے آئے اے دے ہونٹھا دے اوپر ڈنگ ماری جا رہے ہیں سامپ غیب ہو گئے آئے تین مرتبہ بار بار اے دے ہونٹھا دے اوپر ڈنگ مارتا رہے آئے تین مرتبہ ایسے ہویا اللہ دی قسم جن نے جن نے بھی ظلم کیتا حضرت حسین رضی اللہ ہوتا لن ہوتے اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر بھی او ننو تبا کیتا آخر دے اندر بھی ظلیل کیتا کیونکہ شان حسین دا مقام حسین دا انما یرید اللہ لیوزہیب انکم الرجسا اہل البیتی اوہیو تہرکم تطہیرہ میرے بھائی میرے برادر حضرت حسین رضی اللہ تعالی ہوتے ظلم بھی انتہا کر دیتی گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی ہونو رب العالمین نے جام شہادت دے عظیم مرتبے تو فائز فرما دیتا قرآن کہہ رہے آئے شہدانو مردہ نہ سمجھے آجے بل احیاء اندر بھیم اللہ دے ہاں زندہ رزقوں نے عطا کی تجام بھائے اللہ دے ہاں رزق حاصل کرنے والے شہدانے اور نوٹ کر لو اممہ جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی نہانو خواب دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور دیکھے آقالی صلات و سلام دے ہاتھ دے اندر ایک شیشی ہے شیشی دے اندر خون ہے اممہ جی نے پوچھے یا سونے اے کہ دا خون ہے فروایا ام سلمہ اے میرے خانوا دے دا خون ہے میرے حسین اور حسین دے آل اولاد دا خون ہے کربلا دے اندر شہید کر دیتے گہنے ام سلمہ فرمانے لگیا مومنہ دی مان دا جو اکیتہ آج اللہ دی رحمت دینا سادہ بھی اوہی اکیتہ فرمایا مالا اللہ بیوتہم نارا وکبورہم نارا وبتونہم نارا اللہ اے نا دے کرامیچ اگا لا دے اللہ اے نا دے گر آگنل بر دے اللہ اے نا دے پیٹ آگنل بر دے اللہ اے نا دی آل اولادنو آگنل بر دے ام سلمہ رضی اللہ تعالی ہمیں بدعا دیتی آج اسی بھی اوہی بدعا دے رہے کوفیو لا یوفیو امام حسین دے ظلم کرنے والا جن نے جنے ظلم دے اندر تعامن کی تا امام حسین رضی اللہ ہوتالن ہو دے اوپر کسے کی زمدے ظلم دا ہلکا سا بھی تعاون کرنے والا اللہ دے کرانو آگ دے نا بر دے اللہ اے نا دے پیٹ نو آگ نا بر دے اللہ اے نا دی کبرانو آگ نا بر دے عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک بکھرے آپ دے حالت پرا گندہ فرمائے سونے آکی بن گیا حالت بڑی پرا گندہ بال بکھرے فرمائے ابن عباس تینوں نہیں پتا میرے حسین نو قتل کر دیتا گیا میرے حسین نو شہید کر دیتا گیا رضی اللہ ہوتال عن سونے ویرو اہلِ بیعدت مقام انجی بڑھائے مقامِ شہادت دینال اللہ نے اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے شہاب بھئی کرام تے تبرہ کرنے والے شہاب بھئی کرام دی شان دیمدر بھنکنے والے اے جہنم دے کتے نے شہاب بھئی کرام دی شان و شوق دیمدر تبرہ کرنے والے نہ دنیا تے سکھ پانگے نہ آخرت دیمدر سکھ پانگے اللہ دنیا جہان دیمدر تباہو پر بات کرے گا اور تُسی ویخ رہو کر دے ہی رہنگے دنیا تے تڑھ دے ہی رہنگے دنیا تے اپنے آپنوں خنجرتے تیرتے تلوارا تے ہونتے گولیاں پشتنا مالا کم آگیا اپنے آپنوں شڑیاں مار دے ہی رہنگے اللہ دی قسم جدے سینے دیمدر شہاب بھئی کرام دی دشمنیے اللہ گلیاں کوچیاں دیمدر اللہ بستی بستی نگر نگر شہر شہر اللہ زلیل کر رہا ہے زلیل ہم دے رہنگے زلیل ہو کے مرنگے اللہ منتونو جب تک زندہ رکھے اللہ حسینی رکھے وما علینا اللہ البلاغ المبین